دنیا میں سکھا اسی کا چلتا ہے جو سچ میں طاقتور ہو اور سامنے والے کو مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ بات انسانوں کے ساتھ ساتھ ملکوں پر بھی لاغو ہوتی ہے مطلب جو ملک جتنا زیادہ طاقتور ہوگا دنیا کے اندر اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے دس سب سے زیادہ طاقتور ترین مسلم ممالک کے بارے میں جاننے والے ہیں چن سے پنگا لینے سے پہلے ہر ملک اور اس کی حکومتیں ایک بار ضرور سوچتی ہیں انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر دس یونائٹڈ ارب ایمیریٹس یو اے ای ایک چھوٹا سا گلف ملک ہے جس کا رقبہ صرف آٹھ لاکھ چھتیس ہزار سکیر کلومیٹر ہے یہاں کی کل آبادی صرف پچانوے لاکھ افراد کی ہے جن میں سے بھی زیادہ تر لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں پر آباد ہیں متحدہ ارب امارات کا ڈیفینس بجٹ تقریباً بائیس بلین ڈولر کا رکھا گیا ہے اور اس ملک کے پاس افواج کی تعداد ایک سے ڈیڑھ لاکھ کے لگ بگ ہے اس ملک کی جی ڈی پی سال دوہزار تیس کے مطابق چار سو اٹھانوے بلین ڈولر سے زیادہ ہے جو کہ دسوہ سب سے زیادہ طاقتور اسلامی ملک ہے نمبر نو نائجیریا برے عظم افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک نائجیریا اس لسٹ میں نوے نمبر پر آتا ہے اس ملک کی کل آبادی اکیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے جبکہ کل رکبہ نو لاکھ تئیس آزار سات سو اٹھ سٹھ سکیر کلومیٹر پر مشتمل ہے نائجیریا کی آبادی دنیا کی ساتھویں سب سے بڑی آبادی ہے جہاں پر تقریباً ترپن فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے جبکہ نائجیریا کا ڈیفنس بجٹ تقریباً پانچ بلین ڈولر کا رکھا گیا ہے نمبر آٹھ انڈونیشیا انڈونیشیا آج دنیا میں سب سے بڑا مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے اس ملک کی کل آبادی ستائیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور اٹھاسی فیصد سے زیادہ لوگ یہاں پر دین اسلام کو فولو کرتے ہیں انڈونیشیا کے پاس تقریباً انیس لاکھ انیس ہزار ساتھ سو چالیس سکیر کلومیٹر کا رکھا ہے اور اس ملک نے بھی اپنی بڑی آبادی کے دم پر آٹھ لاکھ سے زیادہ فوج بنا رکھی ہے جبکہ ڈھائی سے تین لاکھ افواج انہوں نے ریزرو رکھی ہے انڈونیشیا اپنے ڈیفنس سسٹم پر ہر سال تقریباً دس بلین ڈولر سے زیادہ رقم خرش کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس ملک کی زمینی طاقت بھی بے شمار ہے نمبر ساتھ عراق عراق کی کل آبادی تقریباً ساڑھے چار کروڑ کے لگ بھگ ہے جبکہ اس ملک کے پاس تقریباً چار لاکھ اٹھتیس ہزار تین سو سترہ سکیر کلومیٹر کا ایریا ہے عراق کی آبادی میں سے پچانوے فیصد سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ اپنے ڈیفنس بجٹ پر ہر سال تقریباً چھ بلین ڈولر سے زیادہ کی رقم خرش کرتا ہے عراق کبھی بھی اپنی ملیٹری فورسز اور طاقت کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس ملک کے پاس پانچ لاکھ سے زیادہ کی فوج شمار کی جاتی ہے عراق کی جی ڈی پی کی بات کریں تو اس سال ان کی جی ڈی پی میں فائف پوائنٹ ٹائن پرسنٹ کی گروہ دیکھنے کو ملی جس کے بعد ان کی جی ڈی پی دو سو ستانوے اشاریہ تین بلین ڈولر سے تجاوز کر چکی ہے جو کہ اس کو دنیا کا اٹھالیسوہ سب سے امیر ترین ملک بناتا ہے نمبر چھے الجیریا الجیریا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دسوہ سب سے بڑا ملک ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ ہے ان کے پاس موجودہ دور میں تین لاکھ کے قریب فوج ہے اور یہ ملک ہر سال اپنے ڈیفینس بجٹ پر تقریباً چودہ بلین ڈولر سے زیادہ کی رقم خرچ کرتا ہے نمبر پانچ سعودی عربیا سعودی عربیا موجودہ دور میں دنیا کے سب سے طاقتور ترین مسلم ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس ملک کی کل آبادی ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے سعودی عربیا کا کل رقبہ اکیس لاکھ پچاس ہزار سکیر کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے ڈیفینس بجٹ پر تقریباً پچاس بلین ڈولر سے بھی زیادہ کی رقم خرچ کر رہا ہے اس ملک کے پاس ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ فورسز موجود ہیں سعودی عرب کی جی ڈی پی کی بات کریں تو آج سعودی عربیا کی کل جی ڈی پی 1.5 ٹریلین ڈولرز کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اکونمی کے معاملے میں دنیا کا اٹھاروہ سب سے پاورفل ملک مانا جاتا ہے نمبر چار ایران ایران ایشیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے جس کی آبادی آج نو کروڑ تک جا پہنچی ہے ایران میں 99 فیصد سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں یعنی یہ ملک پوری طرح سے ایک مسلم کنٹری ہے ایران کا کل رقبہ 16 لاکھ 48 ہزار سکیر کلومیٹر ہے ایران نے اس سال اپنے ڈیفینس بجٹ کو بڑھا کر 22 بلین ڈولر تک پہنچا دیا اور اس ملک کے پاس 10 لاکھ کے قریب فوجی بھی موجود ہیں ایران اپنی 1.60 ٹریلین ڈولر کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کا چودھا سب سے بڑا امیر ملک مانا جاتا ہے اور اس ملک کے پاس ایک نیوکلئر پاور پلانٹ بھی موجود ہے نمبر تین ترکیہ ترکیہ جسے پہلے ہم ترکی کے نام سے جانتے تھے پچھلے سال تک اس لسٹ میں نمبر ون پر تھا مگر اب تیسرے سب سے طاقتور ترین اسلامی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے ترکی کی کل آبادی ساڑھے آٹھ کروڑ سے زیادہ ہے لیکن یورپ میں ہونے کے باوجود یہاں کے 99 فیصد لوگ اسلام کو ہی فولو کرتے ہیں ایریا کی بات کریں تو ترکی کا کل ایریا سات لاکھ تراسی ہزار پانچ سو باسٹ مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے ڈیفینس سسٹم پر بیس بلین ڈولر سے بھی زیادہ کی رقم خرش کرتا ہے موجودہ دور میں ترکی کے پاس تقریباً ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے 692 بلین ڈولر کی ہے جس کی وجہ سے یہ ایکونمی کے معاملے میں دنیا میں 23 نمبر پر آتا ہے نمبر دو ایجپٹ ایجپٹ کو پیرامیٹ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جس کی کل آبادی 11 کروڑ سے زیادہ اور یہاں کے 90 فیصد لوگ مسلمان ہیں ایجپٹ کے پاس 10 لاکھ 10 ہزار سکیر کلومیٹر کا رقبہ ہے اور 9 لاکھ سے زیادہ فوجی آج ایجپٹ کے پاس ہیں ایجپٹ کی ایکونمی کی بات کریں تو یہاں کی کل جی ڈی پی 440 بلین ڈولر سے زیادہ ہے جو کہ دنیا میں 36 نمبر پر آتی ہے ایجپٹ کے اس لسٹ میں نمبر دو پر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے پاس کل چار نیوکلئر پاور پلانٹس کام کر رہے ہیں نمبر ایک پاکستان پاکستان کا نام سن کر میں بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا جتنا کہ آپ ہو رہے ہیں لیکن چونکہ پاکستان کے پاس کل چھے نیوکلئر پلانٹس کام کرتے ہیں اس لیے پاکستان اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے پاکستان کا کل رقبہ 7 لاکھ 96 ہزار سکیر کلومیٹر سے زیادہ اور کل آبادی آج 23 کروڑ سے بھی آگے نکل چکی ہے یہاں کی آبادی کا 96 فیصد عصہ مسلمان ہیں اور اس ملک کے پاس تقریباً 3 سے 4 لاکھ ملیٹری فورسز بھی موجود ہیں اگر جی ڈی پی کی بات کریں تو پاکستان کی جی ڈی پی 347 بلین ڈولر کی ہے جو کہ اس لسٹ میں سبھی سے کم ہے یعنی ایکانومی کے لحاظ سے پاکستان اس لسٹ کا سب سے کمزور ملک ہے اور اگر بات کریں یہاں کی پر کیپٹا انکم کی تو یہ بھی دنیا میں نیچے سے دوسرے نمبر پر آتا ہے پاکستان کا ایک عام آدمی سالانہ ایک لاکھ روپے تک بھی کما نہیں پاتا لیکن اس کے باوجود پاکستان کو صرف اپنے نیوکلئر ہتھیاروں کی وجہ سے سب سے طاقتور اسلامی ملک مانا جاتا ہے